بہت سی باتیں انسان کو اندر ہی اندر جلاتی ہیں جو کبھی کسی سے نہیں کی جاتی وہی باتیں انسان کو کھا جاتی ہیں کھوکلا کر دیتی ہیں اور کھوکلے لوگوں کا ضبط کانچ کی نازک چوڑیوں کی مانند ہوتا ہے کھنکتا ہے تو آنکھیں نم کر دیتا ہے اور ٹوٹ جائے تو بہت کچھ ختم کر دیتا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے حفظ و امان کے ساتھ ہوں گے میری پیاری بہنوں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پہلے میں ایک بات کلیر کرنا چاہوں گی میں اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں کوٹس پڑھتی ہوں تو میری کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جن کو یہ لگتا ہے کہ کوٹس میں ان کے لیے پڑھتی ہوں یا شاید میں ان کو کوئی بات سنا رہی ہوں تو بلکل ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں کوٹس کسی کے لیے بھی نہیں پڑھتی ہوں مجھے لکھنے کا پڑھنے کا پڑھنے پڑھانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو جو باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں میں پڑھ دیتی ہوں لیکن اس کا مقصد ہرگز کسی کو سنانا نہیں ہوتا ہے پلیز ان باتوں کو خود پر مت رکھا کریں اس کو صرف کوٹس کی حد تک ہی رکھا کریں کیونکہ میرے یہ جو الفاظ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہیں اور بہت سے میری بہنیں ایسی ہیں جو میرے کوٹس سن کر بہت زیادہ اڈمائر ہوتی ہیں میرے کوٹس صرف کوٹس ہوتے ہیں کسی کو سنانا ہرگز نہیں ہوتا ہے اور یہ میرے سبھی بہن بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں کسی سپیسیفک انسان کے لیے نہیں ہوتے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے میرے کوٹس گلاب کا پھول ہوتے ہیں ان کو گملے سمیت خود پر مت گرائے کریں ہرٹ ہو جائیں گے آپ لوگ اور آپ لوگ ہرٹ ہو مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اچھا بھئی آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ویڈیو کے اندر کچھ فیکٹس ہیں کچھ حقیقتیں ہیں جو میں بیان کروں گی اور بہت ٹائم سے میں اس چیز کو observe کر رہی تھی کہ کسی دن تو موقع آئے گا کبھی تو اللہ تعالی ہمیں بھی دکھائیں گے کیونکہ جب تک چیزیں صاف ہو کر آپ کے سامنے نہیں آ جاتی ہیں تو اس سے پہلے کچھ کہنا کبلز وقت ہو جاتا ہے تو کبلز وقت کی گئی بات اکثر غلط ثابت ہو جاتی ہے اور میں غلط ثابت نہیں ہونا چاہتی تھی تو آج کا ریویو اینڈ ریکشن میرا بہت بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو آپ لوگوں نے کمپلیٹ واج کرنی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتے رہیں اور ڈسکرپشن باکس میں میرے ویڈیو چینل کا لنک ہے کائنلی میرے اس چینل پر بھی مجھے سپورٹ کیجئے گا اچھا بھئی آج جھوٹی کا ویڈیو آیا ہے جھوٹی کی ویڈیو کے اندر انہوں نے کچھ بلندرز کیے ہیں ان پر بات کریں گے ساتھ ہی جن کے ہزبین کا بھی ویڈیو آیا ہے جنہوں نے سیکنڈ میریج پر لبکشائی کی ہے کہ بھئی سیکنڈ میریج نہیں کرنی چاہیے لیکن آج ان کی ویڈیو میں کاؤسر کی حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہوئی ہے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کاؤسر جو ہے اس کو بہت مظلوم ہے اس کے لیے جسٹس چاہیے اس کا چینل ہونا چاہیے لیکن جو حقیقت آج ان کی چینل پر میں نے دیکھی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی پھر جی نینہ پر بات کریں گے نینہ بھی صدر چکی ہوئی ہے تو نینہ کس طرح صدری ہے نینہ کے صدرنے پر بھی بات کریں گے اچھا اپنی دونوں پوائنٹس پر بات کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک پھڑا چل رہا ہے یوٹیوب پر جو کی جھوٹی کی وائس لیک ہوئی تھی ملتانی صاحبہ کو لے کر انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دیا تھا اس پر میں نے بھی اپنا پوائنٹ آف یو رکھا تھا کہ ان کے تمام ہی سپورٹر جو ہے نا وہ آف کیمرہ ان کے لیے کیا کیا کچھ بولتے ہیں وہ تو پہلے بھی منظر عام پر آ چکا ہوا ہے لیکن جھوٹی ان چیزوں کو آ کر اپنے چینل پر کلیر نہیں کرتی ہیں پیچھے پیچھے جا کر کلین چٹ دے دیتی ہیں سامنے نہیں آتی ہیں چور کی داڑی میں تنکا تو ان کی تو پوری داڑی ہی جو ہے نا وہ تنکوں سے بھری پڑی ہوئی ہے اسی لیے یہ کسی کے بارے میں بھی آ کر کوئی بھی بات کھل کر نہیں کر پاتی ہیں کہ فلاں نے میرسد برا کیا فلاں نے برا کیا ہاں ہیٹرز پر برسنے کے لیے آ جاتی ہے لیکن سپورٹرز اگر کچھ کر دیں کوئی جھوٹا ان کے سر پر مار دیں تو یہ ان کو کلیر کرنے کے لیے نہیں آتی ہیں ان کی والی بات کو بتانے کے لیے نہیں آتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لینے کا دینے پڑ سکتے ہیں تو یہ لینے کا دینہ نہیں کر سکتی ہیں اسی لیے کیا کرتی ہیں پیچھے پیچھے بیٹھ کر روتی ہیں اور دوسروں کے آگے جو ہے وہ شکایتیں لگاتی ہے فلاں نے مجھے یہ کہا اور فلاں نے مجھے یہ کہا دیکھیں میں اب دونوں طرف سے جو ہے نا وہ چیزوں کو دیکھ رہی ہوں اب ایک طرف تو ہے ملتانی صاحبہ ہیں دوسری ساریٹ پر جو ہے نا وہ آمنہ صاحبہ ہیں اب آمنہ کی بھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میں نے اپنی پرسوں کی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں نا جھوٹی نے بھی ورڈ وہی باتیں بتائی ہیں کہ کچھ کہانی ایسے ہی ہوئی تھی اب مجھے زیادہ ڈیٹیل سے سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کی باتوں کی کیونکہ ان لوگوں کے درمیان میں شاید کافی لمبی کنورسیشن چلتی رہی ہے اور کچھ پر وہ اڑی ہوئی ہے کچھ باتوں پر وہ اڑی ہوئی ہے مطلب دونوں سائیڈوں پر جو ہواتین ہیں نا وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے دیکھیں جو ایک چیز مجھے سمجھ میں آ رہی ہے نا اور وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر آمنہ صاحبہ وہ چیٹ ہی لاکر رکھ دے کہ جس کے بحاف پر اتنی لڑائی ڈالی جا رہی ہے جو انہوں نے جھوٹی کو بھیجی تھی نا تو بات ختم ہو سکتی ہے لیکن آمنہ صاحبہ بھی جو انہوں بات کو ختم نہیں کرنا چاہ رہی ہے دیکھیں یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے یہاں پر میں کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کہہ رہی ہوں نہ میں کسی کو برا کہہ رہی ہوں میں صرف اتنا کہنا چاہ رہی ہوں کہ آمنہ یہ بات ختم کر سکتی ہیں لوگوں کے مائنڈ میں جو سوالات چل رہے ہیں ان کو کلیئر کر سکتی ہیں لیکن آمنہ ایسا نہیں کر رہی ہے مطلب انہوں نے بھی بات کو بڑھاوا دیا بس ویڈیو پہ ویڈیو پوسٹ کرتی جا رہی ہیں اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا فلاں بندی جو ہے وہ منافق ہے فلاں بندہ منافق ہے بس یہی کچھ چل رہا ہے عوام کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا ہوا ہے تو یہ باتیں کبھی بھی کلیئر نہیں ہوں گی آپ لوگ لڑتے رہیں گے اور ویورز جو ہے نا وہ آپ لوگ کی لڑائی میں آ کر سنتے رہیں گے کہ شاید یہ بندہ سچ بول دے شاید یہ بندہ سچ بول دے تو یقین جانی ہے یہاں پر کوئی بھی سچ نہیں بولے گا میں اپنی ایک اور بھی سسٹر کو سن نہیں تھی وہ یہی کہہ رہی ہیں تھی کہ سب جو ہے وہ ریاکشن چینل والی اپنے چینل چلا رہی ہیں یہ پاکستان میں رہتی ہیں اور یہ جو ہے نا وہ جھوٹی کا سچ سامنے نہیں لے کر آ سکتی ہیں تو جو ان کے شہر میں رہ رہے ہیں وہ نہیں نکال کر لے کر آ سکے تو ہم جو دور سٹیز میں رہتے ہیں وہاں پر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں جو سٹیز ہیں وہ محلے ایک دوسروں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو بلکل ایسا نہیں ہے اور جو سٹیز میں بھی رہتے ہیں تو یہاں پر کچھ لائن آرڈرز ہیں کسی کی گھر میں جا کر اس طرح اس کی انویسٹیگیشن کرنا اس کے بارے میں ڈیٹا نکلوانا یہاں پر بھی معاملات بگڑ سکتے ہیں تو بلکل جی ان کی اس بات سے میں ضرور ایگری کرتی ہوں کہ سب اپنا چینل چلا رہی ہیں سب کو پیسہ چاہیے یہاں پر کون ہے جو فیسابیلی لا کام کر رہے ہیں کوئی بھی فیسابیلی لا کام نہیں کر رہے ہیں ایون میں بھی فیسابیلی لا کام نہیں کر رہی مونٹائزیشن میری بھی آن ہوتی ہے اور میں بھی ویوز اور ڈالرز کی حاطر ہی ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویڈیو ٹو ویڈیو ہی بات کروں میں کوئی گندگی نکال کے نہ لے کر آؤں ہاں یہاں پر ایک گلہ میرا ملتانی صاحبہ سے ہے جو میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ میں ان کی ویڈیوز اکثر دیکھتی ہوں دیکھیں جو سلمہ والی کانٹروورسی تھی نا وہ لے کر آئیں وہ لے کر چلی گئیں چاہے اس سائٹ کی یوٹیوبرز ہیں چاہے اس سائٹ کی یوٹیوبرز ہیں خیر کیٹیگریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن ہیں سبھی یوٹیوبرز سبھی رییکشن دیتی ہیں اور سب اپنا اپنا پوائنٹ آف یو یہاں پر شیئر کرتی ہیں اور میں نے جتنوں کو بھی نوٹ کیا ہے وہ سب ویڈیو ٹو ویڈیو ہی رییکشن دیتی ہیں ایک جو جرمنی والی ہیں جنہیں ابھی دوبارہ اون کیا گیا ہے جو فضول میں لوگوں کے ساتھ پنگے لیتی رہتی ہیں ان کی بھی میں ایک خاصیت بیان کرتی چلوں دیکھیں دشمن کتنا ہی برا کیوں نہ ہو یا آپ کا اختلاف کتنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس میں کوئی اچھائی دیکھیں تو اسے ضرور بیان کریں وہ بندی جو ہے نا ویڈیو ٹو ویڈیو ہی بات کرتی ہے اگر اس کو کوئی مدہ نہیں ملتا ہے نا تو وہ ادھر ادھر یوٹیوبرز کے ساتھ پنگے لے لیتی ہیں لیکن بات وہ پھر بھی ویڈیو ٹو ویڈیو ہی کرتی ہیں اس کانٹروورسی جو کہ سلمہ کی تھی اور ساتھ میں جھوٹی کی تھی نا اس کو انہوں نے بھی چھوڑ دیا وہ بھی اس پر اب بات نہیں کرتی ہیں لیکن یہاں پر جو ہے نا نوشین صاحب آگی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس وہ کہہ رہی تھی کہ اسغر سے سلمہ کو سچا پیار نہیں ملا ہے یعنی کہ وہ ان مدوں کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے ختم ہی نہیں کر رہی ہے بار بار سلمہ کو اور جو اسغر ہیں ان کو گسیٹ کر لے کر آتی ہیں بار بار ان کی سٹوریز کو ریپیٹ کرتی ہیں اور یہ صرف واحد یوٹیوبر ہیں جو ایسا کر رہی ہیں باقی کوئی بھی نہیں کر رہی ہیں آپ لوگ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیا کوئی ایسا بندی کر رہی ہے کوئی بھی نہیں کر رہی ہیں ہاں جو پچھلی وائسز لے کر آ رہے ہیں یا جو بھی باتیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ٹاپک سے ٹاپک نکلتا ہے تو بات ہو رہی ہے یعنی کہ ان کی ویڈیو کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کبھی ڈی ڈی آ جاتا ہے کبھی نہ جو آ جاتی ہے کبھی خود جھوٹی آ جاتی ہیں کبھی ان کے ہزبینڈ آ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی پچھلی وائسز نکال کر لائی جا رہی ہوتی ہیں یا ان کی چیٹس لے کر آئی جاتی ہیں یا خود ان کے فیملی والے وہ چیزیں نکال دیں لیکن اب سلمہ والا جو مدہ ہے اس کو ٹوٹلی لوگوں نے چھوڑ دیا لیکن یہ بندی آج تک نہیں چھوڑتی ہے یہ ابھی بھی سلمہ کو معاملات میں گھسیڑتی ہیں حالانکہ دیکھا جائے آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کہ سلمہ کے ولوگ کے اندر کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا نہ تو اپنے ہزبینڈ کو نچواتی ہے نہ اس کا میک اپ کرتی ہے نہ بلائنڈ فولڈر ڈال کر اس کی آنکھوں کے اوپر میک اپ کر رہی ہوتی ہیں اور نہ ہی جو ہے نہ وہ اپنے گھر میں کوئی موڈلنگ کا شو رکھوا رہی ہیں نہ وہ کوئی لکس کریئٹ کر رہی ہیں ایسا وہ کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں یا کوکنگ کرتی ہیں یا اپنی ڈیلی کی روٹین دکھا دیتی ہیں ہاں اس سے ہٹ کر اگر وہ کچھ دکھاتی ہیں یا اس سے ہٹ کر وہ کوئی بے شرمی والا کام کرتی ہیں تو دیکھیں ہمارے بھی ریاکشن چینل ہیں ہم بھی پوری ذمہ دار ہیں کہ ہم بھی ان پر بات کریں اگر ہم نہیں کریں گے تو ہاں آپ لوگوں کا گلہ کرنا بھی بنتا ہے لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ملتانی صاحبہ اس پورے ٹاپک کو نہیں چھوڑ رہی ہیں اور وہ ہی اس پورے مدے کو کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے دن میں دو سے تین چار ویڈیوز بنا لیتی ہیں تو چلیں جی اللہ پاک سب کو ہدایت دے اچھا جی ابھی ہم لوگ بات کر لیں گے جھوٹی کے ولاغ پر جھوٹی کو نہ عدد پڑ چکی یہ جھوٹ بولنے کی چاہے چھوٹی سی بات پر ہی کیوں نہ بولنا ہو ایویں کیوں نہ بولنا ہو وہ جھوٹ سے کام ضرور لیتی ہیں مطلب اگر وہ اپنے ولاغ میں کچھ باتوں کو لے کر جھوٹ نہیں بولیں گی تو ان کا دن نہیں گزرنے والا ان کا ولاغ نہیں بننے والا اچھا ان کا ولاغ آیا جس میں یہ ذرا ایسے لگ رہی تھی جیسے سو کر اٹھی ہیں اور یہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا میں نے ابھی بچوں کو چھوڑا ہے سکول اور میں کسی ایک ضروری کام سے گئی تھی یہ باور کروانا چاہ رہی تھی کہ میں بالکل ارلی مورننگ اٹھی ہوں بچوں کو سکول چھوڑا ہے اس کے بعد جو ہے میرے ایک کام تھا میں وہ کرنے کیلئے گئی ہوں اب کام کیا تھا خیر وہ لوگوں کو ڈراوائی دیتی رہتی ہیں سمجھتا آپ لوگ بھی گئے ہوں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی اینی ویس جی اس کے بعد ہی گھر جاتی ہیں گھر جا کر ان کے بچے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ باہر گھومنے پھرنے کیلئے چلی جاتی ہیں پھر واپس آتی ہیں تو ابراہیم گھر آ جاتا ہے اب کچھ دن پہلے ایک مدہ ہوا تھا جو کہ ملاد کے کھانے کو لے کر ہوا تھا بارہ ربیل اول والے دن کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کھانا بھیجا تھا کوسر کے گھر اور کوسر نے وہ کھانا نہیں لیا تھا وہ انہوں نے واپس بھیجوا دیا تھا اب کھانا لیا نہیں لیا کھانا کھا لیا وہ ساری سٹوری آپ لوگوں کو بھی پتا ہے میں زیادہ پیچھے والی سٹوری پر نہیں جاؤں گی بات لمبی ہو جائے گی تو ایک جنگ بنی تھی جس میں دو تین ویڈیوز بن گئی کوسر نے کھانا بھیج دیا کوسر نے کھانا رکھ لیا کوسر نے سبزی بھیج دی میں نے کھانا نہیں لیا میں اب کھانا نہیں لوں گی اور 14 اگرس سے ایک جنگ سٹارٹ ہوئی ہے جس میں کوسر مسلسل نامزد ہو رہی ہے کہ وہ بہت بری ہیں آج وہی بچہ ابراہیم ان کے گھر پر آتا ہے اور یہ اس کو ایک واکر لے کر دیتی ہے ایک بات ٹپ لے کر دیتی ہے جو بچوں کو نہلانے کے لیے چھوٹا سا ٹپ پلاسٹک کا ٹپ بناوا ہوتا ہے وہ لے کر دیتی ہیں اور ساتھ میں اس کو ایک ڈریس لے کر دیتی ہیں حالانکہ انہوں نے 14 اگرس کا سوٹ ابھی 3-4 دن پہلے دکھایا تھا کہ یہ دیکھیں یہ میں نے ابراہیم کے لیے لیا تھا لیکن یہ نہیں گیا سوٹ تو یہ مجھے لگ رہے کہ اب اس کو چھوٹا ہو گیا ہوگا یعنی کہ کوسر وہ سوٹ لینا ہی نہیں چاہ رہی تھی تو ان کے گھر پر پڑا ہوا تھا اب کوسر ان کے گھر کا کھانا نہیں لے رہی ان کے بچے کے کپڑے نہیں لے رہی ہیں تو یہ پھر دوبارہ کیوں اس کو واکر لے کر دے رہی ہیں اس کو کپڑے لے کر دے رہی ہیں یہ کیا چاہ رہی تھی کہ کوسر جو ہے وہ دوبارہ بھیجے اور دوبارہ کانٹینٹ جو ہے وہ ان کو مل جائے لیکن اس بار ایسا نہیں ہونا تھا کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ پچھلی باتوں سے مختلف ہی ہو رہی ہیں یعنی کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ اس سے الٹ جا کر اب دکھا رہے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ لگتا تھا کہ اب ابراہیم کبھی نہیں آئے گا اور اگر آئے گا تو جو جھوٹی ہے نا وہ اس کو کچھ لے کر نہیں دے گی لیکن جھوٹی نے اس کو چیزیں لے کر دیں اچھا یہ چیزیں میں ایکسپیکٹ کر بھی رہی تھی اور میں ویٹ بھی کر رہی تھی ان چیزوں کا کہ کبھی یہ چیز میرے سامنے آئے گی اور میں اس پر بات کروں گی میری کچھ ایک بہنیں ہیں جو اسے انسٹا پر بات کرتی ہیں ان کے مطابق جو کوسر ہے نا وہ ان کے گیم کا نا پارٹ ہے مجھے بھی سٹارٹ میں نہیں لگتا تھا مجھے لگتا تھا کہ بھئی وہ بڑی مظلوم عورت ہے اور میں نے ان کے لئے جسٹس بھی مانگا میں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بھی چینل ہونا چاہیے وہ کبھی غصے میں نظر آتی ہیں کبھی وہ ہستی مسکراتی نظر آتی ہیں آپ کے ساتھ بلکل صحیح ہیں یعنی کہ اپنے ہزبینٹ ہپ پو کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پر معاملات تو جو ہے نا وہ ان کی سوکن سے خراب ہوتے ہیں ان کی سوکن ان پر الزام بازی کرتی ہے ویڈیو بناتی ہے اور ان کو لوگوں کے موہ میں ڈال دیتی ہے لیکن کچھ چیزیں نا میں پچھلے دنوں سے نا observe کر رہی ہوں کہ آج جیسے ہی جھوٹی نے اس کو واکر بھیجا اور ساتھ میں جی ان کو ایک ڈریس بھیجا تو کوسر نے بڑی حسی خوشی اس کو accept کر لیا اب اس پوائنٹ کو میں آگے چل کر clear کرتی ہوں لیکن پہلے ذرا سکول والی بات کر لوں آج جیسے ہپ پو کا ویڈیو آیا تو ہپ پو نے بتایا کہ وہ جو ہے نا بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہے ہیں وہ کہلے گئے انہوں نے اس وقت یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ کوئی بہت بڑا point نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے clear کرنی ہے کہ جھوٹی بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں اچھا ان کے ہزبینڈ نے یلو کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ بچوں کو سکول چھوڑنے گئے ہیں سکول چھوڑنے کے بعد وہ آ جاتے ہیں کوسر کے گھر پر کوسر کے گھر آ کر ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر وائٹ کلر کا ڈریس چینج کیا اور پھر وہ گھر گئے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً دن کے بارہ یا دس یارہ بجے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اس کے بعد یہ جاتے ہیں جھوٹی کے گھر پر جھوٹی کو لیتے ہیں اور اس کے بعد جو بین کا کام ہے وہ کرواتے ہیں اور پھر یہ جھوٹی کو گھر پر ڈراؤپ کر کے واپس کوسر کے گھر آ جاتے ہیں اور کوسر کو لے کر جاتے ہیں مارکٹ اور ساتھ ہی راستے میں بھاشن دیتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کہ جی میں جو دوسری شادی کر کے نہ فس چکا ہوں اور نہ دو بیویاں ہیں میری کبھی ایک گھر کا کام کر کے آتا ہوں کبھی دوسرے گھر کا میں سارا دن سڑک پر رہتا ہوں تو میرا آپ سب لوگوں کو مشورہ ہے کہ ایک ہی شادی کیجئے گا اور ایک ہی کے ساتھ اچھی زندگی گزاریے گا تو ہپ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ جا کر دوسری شادی کریں آپ کی بچی کی سکول کی فیس پڑی بھی تھی آپ کی بچی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی تھی آپ کی بی بی کے پاس پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے جیسا کہ آج بھی اس نے گندے مندے کپڑے پہنے ہوئے تھے شاید اس لیے ابایا پہن لی ہے ورنہ وہ کہاں ابایا پہنتی ہوتی ہیں یعنی کہ گندے کپڑوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے ابایا کو رکھاوا ہے ابایا ان کا پردہ نہیں ہے یعنی وہ پردے کی ویس سے نہیں اس کو پہنتی ہیں وہ گندے کپڑوں کو چھپانے کے لیے پہنتی ہیں تو آپ نے اپنی بچی کے پھٹے پرانے کپڑوں کو نہیں دیکھا اپنی بیوی کی غربت کو نہیں دیکھا بیچاری روتی تھی بیچاری تھی ابلان آری تھی اور آپ نے اتنی دھوم دھام سے سیرے سجا کر شادی کر لی تو اس وقت آپ کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ دو بیویاں رکھنا میلی وبالے جان ہو سکتا ہے پوری دنیا کو آپ لوگوں نے آگے لگا دیا سیکنڈ میریج کا کہہ کے اور لوگوں نے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ کو دنیا جہان کی گالی دے دی آپ کی سیکنڈ وائف کو گالیاں دے دی اور پھر جو ہے نا وہ سیکنڈ میریج کے نام پر اتنا کروڑوں روپیہ کمانے کے بعد آج آپ کو لگ رہا ہے کہ جی سیکنڈ میریج نہیں کرنی چاہیے مطلب اب آپ لوگوں کو یہ باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ کوسر سے اچھے خاصے تنگ آ چکے ہوئے ہیں تو تنگ تو خیر آپ نہیں آئے ہوئے ہیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگ پورے جتنی بھی فیملی ہے نا وہ ملے میں ایون کوسر بھی آپ ہی لوگوں کی فیملی کا پارٹ ہے اور وہ آج آپ کی ویڈیو سے ثابت ہو چکا ہوا ہے اچھا بھئی واپس آ جاتے ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کو لے کر بھی جھوٹ بولا کہ جب میں بچوں کو چھوڑنے گئی ہوں ساتھ ہی جو ہے نا وہ میں ایک کام کے سلسلے میں چلی گئی ہوں یہ لوگوں کو یہ شیو کروانا چاہتی کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں میں صبح صبح نہیں اٹھتی میں صبح صبح ہی اٹھتی ہوں جبکہ وہ صبح کا ٹائم نہیں تھا وہ تقریباً یارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا اور یہ گئی اپنا کام کی ہے ناشتہ اس وقت انہوں نے کھایا اور اس کے بعد ہی آئی ہیں تقریباً ایک ڈیڑھ بجے کی قریب گھر آئی ہیں اور ساتھ ہی پھر جہے ان کے ہزبند جو ہے نا وہ ان کے بیٹے کو بھی لے کر گیا ہے وہ سکول سے چھوٹی کا ٹائم تھا وہ نہ کہ بچوں کو جو ہے نا وہ چھوڑنے کا ٹائم تھا وہ چھوٹی کا ٹائم تھا جس وقت یہ پہلے نکلے ہیں کام کی ہے پھر ناشتہ کی پھر اس کے بعد ہی بچوں کو لے کر گھر گئے اور وہاں پر ان کو ڈراب کی ہے پھر یہ کاؤسر کے گھر گئے اور اس کو گروسری کروائی ہے اچھا اب یہاں پر آ جاتے ہیں پھر یہ دوبارہ جو ہے نا وہ جھوٹی کی گھر پر آتے ہیں تو جھوٹی کی گھر پر ابراہیم کو لے کر آتے ہیں اور تیباس آ جاتی ہے آہ ابراہیم کو لینے کے لیے اور یہ جو ہے نا بڑی خوش ہو کر اس کو چومے جا رہی ہیں چومے جا رہی ہیں ہاں چھوٹے بچے پیارے لگتے ہیں سبی کو پیارے لگتے ہیں آہ لیکن جتنے یہ اوور اور ہی ہوتی ہیں نا پتہ چل رہا ہوتا کہ مکاری کر رہی ہیں صاحب میرا راجہ میرا پیٹا میرا پیارا بیٹا پجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے دل میں اتنا بغض رکھ کر اتنی زیادہ ایکٹنگ کیسے ہو جاتی ہے اس عورت سے اچھا بھئی انہوں نے جو ہے نا پھر ابراہیم کو لے کر گئی ہیں ساتھ میں اسے ایک وکر لے کر دیا ایک بات ٹپ لے کر دیا لوگوں کو یہ چیز شو کروائی کہ بھئی میں اتنی مہان ہوں کہ بچہ میرے گھر پر آتا ہے تو میں تو پھر بھی ابھی اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں یہاں پر ایک بار پھر سے خود کو مہان ثابت کرنے کا جو ہے نا کیا گیا ہے کہ دیکھو میں کتنی اچھی ہوں کوسر مجھے بار بار دھتکار تھی ہے بار بار مجھے دھتکار تھی ہے دیکھیں میں تو ملاد کا کھانا بھی ان کے گھر بھیجوائے تھا اس نے میں نے ملاد کا کھانا بھی واپس کر دیا تو آج دہلے میں اس کے لئے وکر بھیجواری ہوں لیکن دوسری طرف بھئی کوسر نے وکر کو ایکسپٹ کر لیا بڑی خوش بھی ہو رہی تھی آیت بھی ساتھ میں آئی ہے اب یہاں پر ایک چیز سوچنے والی ہے کہ کوسر بہت بری ہے تو اس کے گھر بچے بڑے آ جا رہے ہیں پھر کوسر اپنا بچہ بھی بھیج رہی ہے حالانکہ بلکل چھوٹا سا بچہ ایک ماں کا دل نہیں لگتا ہے لیکن وہ بھیج رہی ہے بخوشی بھیج رہی ہے کوئی زورد بردستی نہیں تھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہے نا وہ ساتھ جدا کر کہہ رہے کہ اس کو جلدی جلدی تیار کرو میں نے سے لے کر جانا کوسر مو بنا رہی ہے بلکل بھی نہیں کوسر بلکل نارمل تھی اور حسی مزاک ان کے درمیان میں ہو رہے تھے پورا دن ان کا ولوگ جو وہ حسی مزاک میں ہی آیا ہے اس کے بعد جی یہ جب لے کر بھی گئے ہیں تب بھی آپ ذرا کوسر کو دیکھی کہ وہ تب بھی بہت زیادہ خوش ہے اور آیت اس کو بتا رہی ہے آیت کے ساتھ وہ ہاتھ میں لا رہی ہے تو یہاں پر جی جو ایک چیز میری بہنیں میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں تھی جو میرے بن چکی ہوئی ہیں کب کوسر کو گندہ کرنا ہے گالیاں پڑھوانی ہیں کوسر کو اس چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کب کوسر کو آرڈر ملتے ہیں کہ بھی آپ نے مو بنانا ہے تو وہ مو بناتی ہے جب اس کو آرڈر ملتے ہیں کہ تم نے اب جو ہے نا وہ خوشی خوشی دکھانا ہے دوبارہ میری فیملی کا حصہ بننا ہے تو وہ ویسا ہی کرتی ہے دیکھیں ایک چیز مجھے نا سمجھ میں آ چکی ہوئی ہے کہ کوسر پہلے جو ہے وہ ہٹ دھرمی کیا کرتی تھی زد کیا کرتی تھی جتنا عرصہ اس نے ہٹ دھرمی کی ہے جتنا عرصہ اس نے اپنا حق مانگنے کی کوشش کیے نا تب تک وہ باپ کے گھر پر تھی مطلب اس کو یہاں پر اپنے ساتھ رکھا ہی نہیں گیا لیکن جب وہ ان کی شرطوں پر اتر آئی ان کی بات مان لی کچھ اپنی منواہ لی انہوں نے جیسا کہ ان کا گھر جو تھا اس میں کوئی ایک روم اپنے نام پر کروا لیا کیونکہ ان کے نکام میں بھی پانچ مرلے کا پلوٹ لکھا جانا تھا جو کہ نہیں دیا گیا تھا کیونکہ سجو کی ساری پروپرٹی جو ہے نا وہ یہ جھوٹی نے بیچ دی تھی اور انہوں نے جو اقبال ٹون میں اپنا گھر لیا تھا علامہ اقبال ایوینیو میں بھاولپور میں جو گھر لیا تھا اس میں انہوں نے وہ سارا پیسہ انویسٹ کر دیا تھا تو اس بات کو لے کر بھی کوسر کے پیرنٹس نے کافی زیادہ جھگڑا کیا تھا جھوٹی کے ساتھ بھی اور ساتھ میں ہپوں کے ساتھ بھی تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ حل نہیں ہو رہی تھی اور پھر جب یہ چیزیں حل ہو گئی باتیں جو ہے نا وہ کچھ لے کر دے کر جو ہے نا وہ حل ہو گئی ان کے درمیان میں باتیں تیپ آ گئی ہیں تب ہی کوسر جو ہے وہ اسلامباد شفٹ ہوئی ہے اسلامباد اس کو رکھنے کے اوپر اتنے کوئی رہ نہیں گئے کہ مہربانی کر دیں نوازش کر دیں اس کے اوپر یہاں پر کوسر نے ان کے ساتھ ان کے ڈراما میں پورا پورا پارٹیسپیٹ کرنے کی حامی بھری ہے تو ہی جا کر کوسر کو اسلامبال میں انٹری ملی ہے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت ملی ہے جب اس کو آرڈر ملتا ہے نا کہ مو بنا لو اور لوگوں سے گالیاں کھانے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے تو وہ گالیاں کھانے کے لیے مو بنا بھی لیتی ہے رو کر بھی دکھاتی ہے کھانا واپس کر دیا کھانا رکھ لیا سبزی آگئی تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو آرڈر ملا کہ تم نے افوکر کو ایکسپٹ کرنا ہے تم نے ایک اچھی ستیلی ماں بن کے دکھانا ہے تو آج کوسر ایک اچھی ماں بن بھی گئی ہے تو بھئی کوسر بھی ان کی انگلیوں پر ناجتی ہے پورا پپٹ ہے بھئی وہ بھی وہ بھی بہت گھونچو ٹائپ کی چیز ہے وہ گھونچو کی بھی بھی گھونچوی ہے تو ان کے لیے بھی اس کے بعد جسٹس مانگنا بے وکوفی ہے بھئی وہ تو اپنا پانچو انگلیاں گھی میں سرکڑائی میں ڈال کر بیٹھے ہیں میں ولاغنگ کر رہے ہیں لائف کو انجوائے کر رہے ہیں ہم لوگ ان کے لیے جسٹس مانگ رہے ہیں تو خیر جی ان کے لیے اب میری طرف سے تو کوئی جسٹس کی اپیل نہیں ہوگی اپنا کام کریں یہ پورا ہاندانی ملا ہوا ہے بھئی میں کہتی ہوں اتنے فراڈی ہیں لوگ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے ہیں تو کس کو لگتا ہے کہ کوثر بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ان کا ویڈیو دیکھ کر یا میرے پوائنٹ کو سننے کے بعد ضرور ضرور غور کیجئے گا کہ آیا جو باتیں میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں اچھا جی لاسٹ میں ہم لوگ بات کر لیں گے نینا کی نینا پاکستان آ چکی ہوئی ہیں اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے گھر بھی چینج کر لیا ہے کٹنز بھی چینج ہو رہے ہیں فرنیچر بھی چینج ہو رہا ہے زندگی ایک نئی سیریسے ان کی سٹارٹ ہو چکی بھی ہے کافی قویشنز جو تھے وہ ہم رییکشن چینل والوں کی جانب سے بھی پہنچے گئے اور پھر جو ویورز تھے انہوں نے بھی کومنٹ سیکشن میں پوچھا اب ظاہر سی بات ہے ہماری اور جو ویورز ہوتے ہیں ان کی سوچ ملتی ہے جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک جس سے سوالی اٹھتے ہیں الگ الگ تو نہیں ہو سکتے نا کہ نینا جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا دے ویورز کے لیے ایک بنا دے ایک رییکشن والی کے لیے ایک ویڈیو بنا دے دوسری رییکشن والی کے لیے تو سبھی کے لیے سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں تو پوائنٹس بھی ملتے ہیں تو خیر جی آج یہ کیوں این اے کرنے ویڈ گئیں کہ لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں پھر انہوں نے حساب کتاب بھی دیا کہ میں نے سعودیہ میں سیونٹی فائف تھاؤزن روپیز کم آیا تھا اور پھر میرے اپنی بھی یوٹیوب کی انکم ہو گئی کچھ جو کرزہ میں نے دینا تھا میں نے وہ دے دیا باقی میں واپس آئی ہوں میرے جو پہلے والا گھر تھا اس کا ساڑھے اٹھارہ ہزار روپیہ رینٹ تھا اور اس گھر کا بیس ہزارہ شاید اور اس میں مجھے تین روم مل رہے ہیں واش روم مل رہے ہیں اتنا کھلا کچن مجھے مل رہا ہے تو بھئی مجھے جو ہے نا وہ سلمہ باجی نے ایک بات سمجھا کر بھیجی ہے کہ اپنے گھر کو صاف سترا رکھو اچھا رکھو نیٹ رکھو گی تو گھر میں کام کرنے کو بھی دل کرے گا گھر میں رہنے کو بھی دل کرے گا تو بھئی میں بہت سے چیزیں ان سے سیکھ کر آئی ہوں میں نے تھرٹی فائف ڈیز ان کے ساتھ گزارے ہیں اور ان تھرٹی فائف ڈیز میں میں نے صرف گھر کا کھانا کھایا تو مجھے ان چیزوں کا ریلائز ہوا کہ بھئی جو گھر کا کھانا ہوتا ہے نا وہ ہیلدی کھانا ہوتا ہے تو بہت اچھی باتیں کر رہی تھیں آج نینا اور بقول ان کے کہ اب وہ اپنی لائف کو سلمہ باجی کے بتائے وے اصولوں کے مطابق گزاریں گی اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گی تو بھئی آپ کو اچھے کی سیکھ تو بہت سے لوگوں نے دیئے لیکن اب سنتی کب کسی کی ہیں اب دیکھتے ہیں جو سلمہ نے آپ کو پڑھا کر بھیجا باتیں تو انہوں نے آپ کو بلکل ٹھیک کی ہیں کہ گھر صاف سترا رکھو اپنے گھر میں کھانا بناو اپنے فیملی پہ توجہ دو تو عورت کا گھر میں دل لگتا ہے لیکن آپ تو اڈی اڈی ہوا کے ساتھ جاری ہوتی ہیں تو دیکھتے ہیں جی کب تک آپ گھر میں ٹکتی ہیں کب تک آپ گھر سے بلوگنگ کر کے دکھاتی ہیں اور کب آپ کا گھر سے دل سے اچھاٹ ہوتا ہے اور آپ دوبارہ اڈی اڈی ہواوں کے ساتھ جاری ہوں آدھی رات کے ٹائم پہ آپ کی بریانی کھانے کو دل کر پڑے آدھی رات کو آپ کو جو ہے وہ سی سیٹ پہ جانے کو دل کر پڑے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کب دوبارہ سے شٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن خیر آج تو وہ بڑا صبر کا بھی دے رہی تھی کہ اب میں بڑا صبر کروں گی اب مجھے لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دینا ہے تو اچھا لگ رہا تھا نینہ کے مو سے یہ سبھی باتیں لیکن یہ تب زیادہ اچھی لگیں گی جو وہ اسے اپنے پر اپلائے کر کے دکھائیں گی اور مستقل طور پر اپنی ولوگنگ میں ان چیزوں کو ہمیں دکھائیں گی تب ہم مانیں گے کہ بھئی ان کے بھی ولوگنگ کا کوئی کانٹینٹ ہے تو بس جی یہاں پر میں بھی اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور لاسٹ میں کومنٹس میں لیکھنا بلکل مت بھولے گا تو اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ